میں دکھاوا کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے دوستوں کے ذرا یہ ڈرامے بازیاں مجھے نہیں آتی ہیں میں ایک سادہ لوئے ہٹانوں اور سادی کی پسانوں یہ دیکھیں جی ملکو صاحب آئے ہیں یہاں پر تو ابھی کہہ رہے تھے کہ میں نا ویڈیو بنوانے آیا ہوں تو آپ میری ویڈیو نہیں بنا رہے ہو تو پھر میں نہیں آنگا ویڈیو بنوانے کے لئے تو یہ دی ہے دھمکی ملکو صاحب نے ہمیں ہے ملکو دھمکی رہی تھے وہاں ویڈیو بنوانے کہنا آؤ سو کیوں آؤ سو اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ابھی بول رہا ہے کہ ویڈیو بنوانے آنگا میں ہمیں شادی دھمکی شادی دھمکی بیو میں میں اپنی اپنی شادی ہے شادی دھمکی کیا تھی شادی دھمکی میں آپ 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 اپنی شادی ہے تو ہاں تھی آپ پڑھ رہے ہے اپنی شادی پر رہے ہوں دی ہے اچھا کون کون میں نے پیو حادی عبداللہ دے تو اچھا یہ دیکھیں جی ملکو صاحب بول رہا ہے کہ یہ شادی پر جا رہے ہیں پیسے لے کر اب وہ سے کد ہے اچھا ملکو نے جی چیز لینی ہے تو پیسے چاہیے ہیں اچھا پیارے دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھیں ہستا رکھے مسکلات رکھے خوش رکھے آباد رکھے کندرستو تباہ نہ رکھے اسی دو آگے ساتھ آج کے ویلاغ کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ان کو مرس کریں بات ہو رہی تھی کہ ایک کسی میرے دیکھنے والے دو ایک دو نے کہا کہ اپنے گھر کی صفائی رکھا کریں بچوں کو صاف رکھا کریں بلکل صحیح فرمایا انہوں نے ان کا بلکل جو بات کرنے کا مقصد تھا بلکل ٹھیک تھا کیونکہ یہ افضل بھائی کا مکان ہے اس کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پر موجود درخت سہن میں جب جھاڑ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے تو ہوا چلنے کی وجہ سے ان کے پتے ایک دو چار گرتے رہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا گھر کی صفائی سے تھوڑا بہت اثر ضرور پڑتا ہے تو خیر الحمدللہ سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ لیڈیز جو ہوتی ہیں گھر کی صفائی میں کتنا متحرک ہوتی ہیں اور ہر کسی کو پسند ہوتا ہے کہ اپنا گھر صاف ہو میں اپنا تنقید نہیں کر رہا لیکن انہوں نے بات کی ہے مجھے بہت اچھا لگا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے کمرے میں چرپائیاں لگائی ہیں تو ان پر آپ چادریں مگرہ لگا دیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بیک گرونڈ دے دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ چرپائی ہے تو اس پر یہ چٹائی لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں زیادہ تر رواج ہوتا ہے ان چٹائیوں کا تنکوں سے خجور کے پتوں سے یہ بنائی جاتی ہیں یہ چٹائییں تو یہ لگاتے ہیں اور دوسرا یہاں پر یہ دیکھیں یہ چٹائی جو ہے نا ابھی بنی جا رہی ہے نئی چٹائی ہے اس کو بنایا جا رہا ہے یہ میری بیگم خود بناتی ہے ہمارے ہاں ابھی درختوں کے کٹائی کے پتوں کے دن ہیں تو جیسے کہ یہ دیکھیں یہ درخت اس کے پتے جو ہے نا ادھر ادھر سے نکالے گئے ہیں تو یہ چٹائیاں بنائی جا رہی ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ افضل بھائی کا گھر ہے تو ان کے حالات مجبوراً یہاں سے ان کو جانا پڑا یہ گھر چھوڑ کے ان کو اپنے گھر کیلئے محافظ چاہیے تھا اور مجھے چھت چاہیے تھی کیونکہ میرے پاس تو اتنا اچھا گھر نہیں تھا تو میں اپنی ضرورت کے مطابق یہاں پہ آ گیا اور ان کی بھی اس میں فائدہ کے ان کا گھر صاف رہے گا اور کھلا رہے گا اقراب نہیں ہوگا تو پیارے دوستو میں خود جو ہے نا گھر بناتا ہوں یہ چنائی پلاستر کا کام کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے پاس اپنے گھر نہیں ہے اس کی وجہ معقول وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں میری جو آمدن ہے میرے جو وسائل ہیں میرے اخراجات سے انتہائی کم ہے آٹے میں نمک برابر اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ میری ریڈ کی ہڈی کا دو ہزار دس گیارہ میں اپریشن ہوا تھا تو اس کی وجہ سے میری جو لیفٹ سائیڈ ہے پوری لیفٹ سائیڈ یہ جیسے بندے کو فالج ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتی ہے تو میرا بھی اسی طرح سے ہے تو میں ایک تو صحیح سے چل نہیں سکتا اکثر اوقات میں ویڈیو میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یا کھڑا ہوتا ہوں تو اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ میں تقریبا سو فیساد صحت ماند ہوں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں صحت ماند ہوں اللہ پاک کا لاکھ شکرہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا صحت عطا فرمائی ہے اس کے علاوہ جی میں مزدوری کرتا ہوں اتنا نہیں کر پاتا جتنا کہ ایک عام آدمی یا صحت ماند آدمی کر سکتا ہے کیونکہ میری ریڈ کی ہڈی کا اپریشن ہوا تھا میرے دو مہورے کاٹر کے اس کے اندر رسولی تھی ٹیومر تھا تو وہ ڈاکٹر میں نکالا اس کی وجہ سے اب میں لنگڑا کے چلتا ہوں واضح لفظوں میں کہوں تو یہ ریپورٹس بھی میں اپنی سکرین پر چلاتا ہوں وہ بھی دیکھ لیجئے جا چل رہی ہیں تو دیکھ لیجئے اس کے علاوہ میرے پیارے دوستو تقریبا مجھے زیادہ وضاحت اب یہ الفاظ نہیں مل رہے کہ میں آپ کو مزید وضاحت دے سکوں اور تقریبا ہونی ضرورت بھی اب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں اپنا آخر گھر نہیں بنا پا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میرے گھر کے اخراجات جیسے کہ بچے پڑھنے والے ہیں میری بیٹی پڑھ رہی ہے میرے بیٹے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اچھی تعلیم تو نہیں دلا پایا لیکن پھر بھی ضرورت جتنا تو ضرور اور اس کے علاوہ میرے دوستو کے وہ اخراجات بھی اٹھانے ہوتے ہیں میری اپنی بھی دوائی جو ہے نا ریگولر اس کے علاوہ بچے بھی کبھی کوئی بیمار ہو جاتے کبھی پھر ان کے باقی اخراجات بھی ہوتے ہیں تو یہ سارے اخراجات کو مینٹین کرنا بھی آج کے مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے اور دوسروں کی طرح مجھے ڈرامے کرنا بھی نہیں آتے کہ میں روز آئے روز جو ہے نا ویڈیو میں رو تپھیر ہوں یا لوگوں کو یہ اپنے ان کے کیا کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کروں یہ بھی مجھے نہیں آتا میں تو حالانکہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی غریب کسی طرح کسی مہتاج کے میں کام آ جاؤں میں ان کی جتنا کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے دائرتی بات ضرورت مند لوگ بہت سارے ہیں دنیا میں ان کا بھی پریشانی ہوتے گی ہوگی ہوتی ہوگی تو ان کے لئے میں اگر ذریعہ بن جاؤں تو اللہ پاک مجھے شاید ان کے دعا کے ان لوگوں کے دعا کے صدقے اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے اور مجھے بھی میرے لئے بھی آتھانیا پیدا کر دے تو یہ ہے ایک مختصر تھا بیک گرونڈ تارو اور پیارے دوستو میری اس معقول آمدن کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی ایسی وی آئی پی چیز بچھونے یا برطن یا کوئی وہ وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں میرے پاس کہ میں جو ریڈیو میں دکھا پاؤں یا پھر یہ نہیں ہے کہ میں اپنا برائی کر رہا ہوں یا پھر اپنا یہ اس طرح کا انوشنل بلیک میلنگ کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریال دکھاؤں میں جو ہوں جو میرا دھارا ہے جو میرے امدر ریالٹی ہے وہ دکھانے کی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں نہ تو میں دکھاوا کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے دوستوں کے درامے بازیاں مجھے نہیں آتی ہیں میں سادہ لوگ سانوں اور سادی کی سانوں اور ویسے بھی میں نے کافی ٹائم کوشش کی اپنا ویڈیو چلانے کے لیے کہ میں نے ککنگ بھی دکھانے کی کوشش کی لیکن یہ ہے کہ ککنگ کے لیے میرے پاس کوئی اچھا کچن یا ڈیلی بیس پر میں کوئی ایسی اچھی چیز جو میں روز مختلف چیزیں پکواؤں گھر میں اور یہ کوکنگ میں دکھاؤں وہ بھی میرے پاس نہیں ہے اتنا سرمایہ کیونکہ اس کے لیے بھی بہت اکھنا جاتا تھے ویسے بھی ہم بناتے ہیں گھر میں روز ڈال بناتے روز ڈال کی ویڈیو ڈال تو کون دیکھے گا تو اسی طرح برحال میں کوشش تو کافی کی میں نے اپنے دیکھنے والوں سے بہت تو ریکویسٹ کی سبسکرائب کرنے کے لیے لیکن کیا ہے کہ نہ تو ویوز میں کوئی اضافہ ہوا برحال کہ ہلکا سبسکرائبر تو بڑھتا رہتا ہے ایک دو چار بڑھ جاتے لیکن یہ ہے کہ ویوز میں کوئی آفہ نہیں ہوا کہ اگر ویوز اچھے آتے تھوڑی سی ارننگ ہو جاتی تو مجھے کوئی مالی معاملات ہو جاتی میرا کچھ سرکل اچھا چل جاتا لیکن اللہ کو جس طرح منظور آپ کیا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی